تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ہمارے کچھ قانون ساز، ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بے چین کیوں ہیں کہ لیاست پاکستان کو طاقت بر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے ایرال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھے ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں سنا قادر، کاؤک پارو کی، نرجز الفکار، صوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم، ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز شہدہ کربلا کی قربانی کی یاد میں ملک بھر میں یوم آشور کے جلوس اور مجالس کشمیریوں نے اپنے حق پر قائم رہتے ہوئے سنت امام حسین کو زندہ رکھا عمران خان ایف اے ٹی ایف مذاکرات، پاکستانی وفد کی دہشتگردوں کی مالی معاونت رکھنے پر بریفنگ کراچی کو تباہی سے بچانا ہے تو مسائل مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہوں گے بیریسٹر فروغ نسیم پولیس گردی کے معاملے پر فواد چودری کا شہباز گل کو مشہورہ شہید ریسکیو اہلکار عوام کی خدمت کے جذبے سے ہر وقت سرشاہ رہتا تھا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لیسیم مجھے ایسا بھی انداری تصوری پیشتے ہیں جو ایسا بھی ایسا بھی انداری تصوری پیشتے ہیں مرگلہ کے پہاڑوں کے حسین ویو لیے ورلڈ کلاس بہترین فیسلٹیز اور ایمنٹیز کے ساتھ دو اور تین بیڈروم کے سپر لکشری لائف سٹائل اپارٹمنٹ اور شاپنگ مال ہر اپارٹمنٹ ملا جیسا روشن اور کشادہ بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں میں اپنے اوورسیز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لارہا ہوں ایک شاندار پروجیکٹ مدینہ مال انڈ ریزیڈنسی تفصیلات کے لیے رابطہ کیجئے شراز بدھر 519-807-8771 ایمیل کیجئے شراز at propertybrothers.com آیوویدک پرکٹیشنر ویڈی حریشورما سے اپنی سہت کو ٹھیک رکھنے یا کسی بھی پرانی بیماری یا روک کے بارے سلاح لیں 416-804-1500 416-804-1500 250 بووید ٹرائیو ایسٹ یونٹ 601 برامٹن آیووید دنیا کا سب سے پراشین میڈیکل سسٹم ہے گھٹنو کا درد یعنی آرثرائٹس ڈابٹیز کولائٹس یا پھر تھوچا کے روک جیسے سفید داغ یعنی وٹی لے گو سورائسز ایکسیما آدھی کا آیووید میں کیسے ہوتا ہے الاج دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آیویدک پریکٹیشنر ویدیہ حریشورما کے ساتھ ہیلتھ ضروری ہے ویدیہ حریشورما کے شو ہیلتھ ضروری ہے کوئی ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں 416-804-1500 416-804-1500 ٹورنٹو سٹی کانسل میں ایسکوٹر کو ماتل کرنے کی تجویز سمندری طوفان ڈوریان ہیلیفیکس میں بھالی کا کام جاری بیانکا آنڈریاسکی 19 سال کی عمر میں گرینڈ سلیم سنگلز جتنے والی پہلی کینیڈین خاتون ٹورنٹو میں بغیر ڈرائیور کے شٹل سرویس کا منصوبہ طالبان سے ہونے والی باتچیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے امریکی صدر امریکہ کے بعد ایران کی یورپ سے بھی کشیدگی بڑھنے لگی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے شامل کریں گے یومِ آشور کے موقع پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں علم شبیہ، ذلجنہ اور تازی کے جلوز برامت کیے جا رہے ہیں جن کی سیکیورٹی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکار تائیان کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا کی یاد میں آج ملک بھر میں یومِ آشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گیا جبکہ کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے یومِ آشور کے موقع پر ملک بھر کی فضا سوگوار ہے نوازِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ہی انہیں کربلا کے میدان میں عظیم قربانی پیش کر کے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا حق و باطل کے اسمار کے کیاد میں ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں علم شبیح ذلجناح اور تازی کے جلوز پر آمد کیے گئے جن کی سیکیورٹی کے لیے نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہل کار تائنات کیے گئے بلکہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ رینجرز کو بھی اہم شہرہوں پر تائنات کیا گیا جبکہ جلوز کی فضائی نگرانی بھی کی گئی ملک کے مختلف شہروں میں موبائل فون کی بندش کے ساتھ موڈر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت کی گئی کراچی میں یوم آشور کا مرکزی جلوز نشتر پارک سے برامد ہوا اور حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا جلوز کے راستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں اور کسی بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے اپنے حق پر قائم رہتے ہوئے سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو زندہ رکھا اور کربلا کی طرح کشمیر کو بھی مارکہ حق و باطل کی ایک عظیم مثال بنا دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے اپنے حق پر قائم رہتے ہوئے سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ رکھا اور کربلا کی طرح کشمیر کو بھی مارکہ حق و باطل کی ایک عظیم مثال بنا دیا گیا یوم آشور کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں وزیر آدم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج حرمت والے مہینے محرم الحرام کی دستاریخ ہے دنیا بھر کے مسلمان نواسع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور لازوال قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں تاریخ اسلام میں یوم آشور کی الگ اور خاص اہمیت ہے یہ رفت و بلندی امام آلی مقام کی شہادت اور واقعہ کربلا کی بدولت حاصل ہوئی وزیر آدم نے کہا کہ کربلا کا عظیم مارکہ حق و باطل باور کراتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جا سکتا شیر خوار بچوں کڑیل جوان بیٹوں اور بھائیوں سمیت سب کچھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں نچھاور کر دینا ہی عظمت اور سربلندی ہے جذبہ شبیری مسلمانوں کے ایمان و یقین سچائی اور اصول پرستی کی روایت کو جلا بخشتا ہے یہ اسلام کی عبدی پیغام اور جذبہ قربانی کے لازوال روایت کی آبیاری کا سرچشمہ ہے پاکستان اور ایف ایٹی ایف کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا جس میں پاکستان نے روان اپریل سے اگست تک کے ایداف میں پیشرف سے آگاہ کیا ایف ایٹی ایف کی جانت سے ایک سو پچیس ادافی ثوالات پر ارسال ریپورٹ کا جائزہ بھی پیش کیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان اور ایف ایٹی ایف کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا جس میں پاکستان نے روان اپریل سے اگست تک کے ایداف میں پیشرف سے آگاہ کیا ایف ایٹی ایف کی جانت سے ایک سو پچیس اضافی ثوالات پر ارسال ریپورٹ کا جائزہ بھی پیش کیا گیا ایف ایٹی ایف اور پاکستان کے مابین مذاکرات کے پاکستانی وفق کی قیادت وزیر اقتصادی امور ہم مات اظہر کر رہے ہیں پہلے دور کے دوران پاکستان کی جانب سے شرکہ کو کل ادم تنظیموں کے احساس منجمت اور سرگرمیاں روکنے پر بریفنگ دی گئی کسٹم حکام نے کرنسی کی غیر قانونی ترصیل پر قابو پانے سے متعلق اقدامات بتائے پاکستانی حکومت کی جانب سے سونے کا کاروبار ریجسٹر بنانے پر باتچیت کی گئی اور سونے کی لیندین میں شناختی کارڈ نمبر ضروری قرار دینا بھی موضوع بحث بنا پاکستان اور ایف ایٹی ایف کی ایشیا پیسیفک گروپ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا گزشتہ ہفتے کوئٹہ کے علاقے خیزی چوک میں بس ٹرمینل کے قریب یک کے بعد دو دھماکے ہوئے جس میں ایک ریسکیو رضاکار جانباگ جبکہ پولیس آلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے تھے دوستوں اور اہل خانہ کے مطابق شہید ریسکیو آلکار عوام کی خدمت کے جذبے سے ہر وقت سرشار رہتا تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گزشتہ ہفتے کوئٹہ کے علاقے خیزی چوک میں بس ٹرمینل کے قریب یکے بعد دو دھماکے ہوئے جس میں ایک ریسکیو رضاکار جانباگ جبکہ پولیس آلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے جانباگ ہونے والے رضاکار کی شناک محمد نعیم کے نام سے ہوئی تھی محمد نعیم پہلے بم دھماکے کے بعد پہنچے تھے اور وہاں پر ہونے والے دوسرے دھماکے میں جانباگ ہوئے تھے چیپا کے رضاکار محمد نعیم کی بیوہ نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری شادی ڈیر سال قبل ہوئی تھی اور جس روز نعیم جاباہک ہوئے اسی روز ان کی سالگیرہ تھی جس پر انہوں نے نعیم کو سرپرائز دینے کی منصوبہ بندی کی تھی ان کا بردگ میں نے ان کو سرپرائز دینا چاہتی تھی ان کے لیے گفٹ پợنگ کیا تھا اور میں اس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی بردگ پارڈوں کر ان کو پتا تھا کہ میں ان کے لیے پلانگ کرتی ہوں کیونکہ پچھل ہی سال بھی میں نے ان کا بردگ پارٹی بنائیا تھی انیورسری پارٹی منایا تھا ان کو پتا تھا کہ اس بار بھی میں نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پلانگ کیا 향 finans کو امید تھا جب ڈیوٹی نہیں ہوتی ان کی پھر بھی اگر کوئی امرجنسی ہوتا وہ بھاگے چلے جاتے ہیں میں جب منع کرتی ان کو کہ مت جا کرو تو وہ بولتی نہیں یہ میرا فرض ہے یہ میرا شوق ہے یہ میرا فرض ہے میں لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اسی لئے میں جاتا ہوں اور کل بھی فرض اپنا عدا کرتے کرتے وہ خود چلے محمد نعیم کے بھائی کا کہنا تھا کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد بھائی ہی ہمارا سب کچھ تھا وہ بھائی سے زیادہ دوست تھا اس نے اپنی شہادت سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ ہم سب سے اونچا مقام رکھتا ہے بھائی یہ اس طرح تھا کہ وہ ہمارا بچہ تھا دوست تھا دوست بہت زیادہ تھا ار معاملہ ہوتا وہ آ کے ہمیں بتاتا کیونکہ میرے والدہ کے بعد ہم دو اکیلے تھے ایک دوسرے کا حاصل تھے وہ ہر بات آ کے مجھے بتاتا تھا ہم لڑتے تھے مزاک کرتے تھے ار معاملات میں ہم ایک دوست سے ہر چیز ہے ہمیں بتاتا تھا کوئی بھی ہوتا تھا وہ گرک رونک تھا جب وہ ہوتا تھا صبح کی ٹیم یر شام کی ٹیم ہوتا تھا ہم لوگ آسی مذاک اس کے ساتھ کرتے تھے کیونکہ ہر صات ہر اسی مذاک کرنے والے وہ ہی ہوتا تھا وہ ار مذاک سہ لیتا تھا اس سے مذاک کرتے جو ہوں سہ لیتا تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں آپ لوگ زیادہ اچھا ہوں ہم کہتا تھے کیوں اچھے کہتے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں میں زیادہ اچھا ہوں میرا مقام دیکھنا لوگ میری عزت کرتے ہیں میں نے کہا یہ ایسے نہیں ایک دو سے ایسی کہتے ہوں گے کہ نہ آپ کی عزت کوئی نہیں اس نے اپنی شہادت کے بعد ثابت کر دیا کہ وہ ہم سب سے بہتر ہیں اس موقع پر محمد نعیم کے ساتھ ہی رضاکار نصیر احمد نے بتایا کہ ہم لوگ زیادہ تر ایک جگہ پر ایک ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے وہ میرے بھائیوں جیسا تھا لوگوں کی مدد کا جنون ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتا تھا ہم لوگ ہر وقت ایک ساتھ ایک جگہ پر ٹپٹی کر دیتے تقریباً تین سال سے ہم لوگ ایک جگہ پر تھے اس طرح دلیر بندہ تھا کہ میں نے بولا کہ پورا اس طرح دلیر بندہ میں نے نہیں دیکھے وہ سمجھاتا تھا کہ بھائی اس طرح کرنا ہے امرجنسی اس طرح اٹھانا ہے اس طرح اٹھانا ہے سب سے پہلے آگے یہ ہوئی تھا جدہ بھی امرجنسی ہو جاتا تھا سب سے پہلے یہ پانچ تارگیٹ کلنگ ہو گیا یا روڈ ایک سیٹرن کی بلاشت وغیرہ ہو گیا اسی میں سب سے پہلے سب سے آگے یہی تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد وفاقی وزیر قانون بیریسٹر فراغ نسیم نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل پر وزیر آزم نے کمیٹی بنائی ہے قدشتہ گیارہ سال سے شہر قائد پر کوئی توجہ نہیں دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر قانون بیریسٹر فراغ نسیم نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل پر وزیر آزم نے کمیٹی بنائی ہے گزشتہ گیارہ سال سے شہر قائد پر کوئی توجہ نہیں دی گئی بیریسٹر فراغ نسیم نے ان خیالات کا اظہار کراچی سے مطالق اہم اجناس کی صدارت کرتے ہوئے کیا تفصیلات کے مطابق کراچی میں صفائی اور دیگر مسائل کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے وزیر قانون فراغ نسیم کے زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزرہ خالد مقبول صدیقی پیسل وابڈا میر کراچی وسیم اختر حلیم عادل شیخ خورم شیر زمان اور دیگر موجود تھے اجلاس میں کراچی کے مسائل اور ان کے حل کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون فراغ نسیم نے کہا کہ شہر کراچی کے مسائل پر وزیر عظم عمران خان نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے ابتدائی طور پر بارہ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کراچی سٹریٹیجک کمیٹی میں چھے ممبران ایمکی ایم اور چھے پی ٹی آئی کے ہوں گے حکومت کی کمیٹی کراچی میں انتظامی مسائل کے لیے سفارشات مرتب کرے گی پروغ نسیم کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں کچھرے کے اور دیگر مسائل بے تہاشا ہیں کراچی کو تباہی سے بچانا ہے تو جلد یہ مسائل مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہوں گے شہر بھر کا کچھرہ اٹھانا اور اسے ڈمپنگ پوائنٹ تک پہنچانے کے لیے مستقل حل نکالنا ہوگا اسی لیے آج ہنگامی بنیادوں پر اجلاس طلب کیا گیا ہے اور ان معاملات پر غور کیا گیا پنجاب میں پولیس کے ہاتھ و شہریوں کی حلاکت کے معاملے پر وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کو مشورہ دیا ہے کہ ہم آنگ کون کا طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پنجاب میں پولیس گردی کے معاملے پر وفاقی وزیر فواد چودری نے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کو مشورہ دیا کہ ہم ہانگ کون کا طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق پنجاب میں پولیس کے ہاتھ و شہریوں کی حلاکت کے معاملے پر وفاقی وزیر برائے سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری نے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کو مشورہ دیا ہے کہ ہم ہانگ کون کا طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ تمام پولیس اہلکاروں کے پاس کیمرہ ہونا چاہیے پولیس کی ہر تفتیش اور ناکے کی ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ہر تھانے میں شہریوں کے تفسرے ریکارڈ ہونے چاہیے شہریوں کے تفسرے سے تھانے کی صورتحال واضح ہو جائے گی واضح رہے کہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل نے ٹوئٹ کیا تھا کہ آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائٹ عارف نواز خان کی طرف سے جاری کیے گئے مراستے کے مطابق دوران ڈیوٹی موبائل فون کے استعمال پر پابندی صرف پولیس اہلکاروں کے لیے ہے تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹنز فرم پاکستان بیکن نیوز ویوز ویڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشیام دی ہمارے کچھ قانون ساز ای سی ایل سے خوف زدہ ور بیرون ملک جانے کے لیے بے چیند کیوں ہیں کہ ریاست پاکستان کو طاقت پر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے ایریال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھ ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں سنا کادیر کاؤکپ پارو کی نرجز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان